اسلام علیکم ہم نے تمہیں قوموں قبیلوں تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا پھر تمہیں قوموں قبیلوں گروہ میں تقسیم کیا تاکہ آپس کی پہچان ہو سکے شناکت ہو سکے تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے ذات برادریاں قومیں مختلف لوگ یہ تو سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں اور جب سب اللہ کے بنائے ہوئے ہیں تو ہم سب ایک ہیں بسم اللہ اب سیونڈی نائن ایٹی ایٹی وان ایٹی ٹو یہ وہ پیریڈ ہے جس میں میں بھی کالیج میں تھا اور بڑی معذرت کے ساتھ ہم مہاجر کو ہم کہتے تھے کہ یہ اندوستانی ڈرپوک اس کو تو ایک جگہ کھٹا ہی نہیں کیا جا سکتا مینڈک کی طرح ہیں ایک ترازو میں رکھو جب تک بٹا رکھو گے پھدک جائیں گے آپ نے ان کو کھٹا کیسے کیا آپ نے صحیح گام واقعی مہاجروں کو اردو بولنے والوں کو ایک جگہ جمع کرنا واقعی مینڈکوں کو تولنے کے برابر رہ کے اٹھا گے رکھو اور پھر باٹھ رکھو ادھر تمہاروں وہاں آدھے بھاگ گئے ان کو اٹھا گئے رکھو پھر باٹھ رکھو تمہاروں اچھے اور بھاگ گئے اور دوسری بات یہ ہے کہ مائگریشن کے بعد میں نے ایک لیکچر بھی دیا تھا جب لٹ پٹ کے آدمی خالی ہاتھ نہتا ہو کے کسی ایک ایسے علاقے سے خاص طور پر جو سنتی اہد میں داخل ہو چکے ہوں علاقے تعلیم کا آغاز ہو چکا ہو علم و فن کا آغاز ہو چکا ہو وہ کسی ایسے اپنے ایسے علاقوں کو چھوڑ کر جب وہ حجرت کر کے کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جہاں پہ فرق ہوتا ہے علم تعلیم طرز معاشرات رہن سہن کا جو فرق ہوتا ہے تو اور جو یعنی جو ہندوستان سے حجرت کر کے آئے لوگ خواہ وہ اس پنجاب سے آئے ہوں خواہ وہ ہندوستان سے آئے ہوں یو پی سی پی بہار سے آئے ہوں سی پی سے آئے ہوں یہ لوگ جاگردارانہ معاشرے کے اسیر نہیں تھے پاکستان بدقسمتی سے جب یہ داخل ہوئے تو یہاں پہ جاگردارانہ نظام وڈیرانہ نظام زمیدارانہ نظام یہ نافذ تھا اور بدقسمتی سے آج تک یعنی آج کے دن تک مبشر بھائی یہ نافذ ہے تو ایسی جگہ حجرت کرنے والے ہمیشہ اپنے زندگی کو بحال کرنے رہن سین کا طریقہ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں اور ان کے اندر ایک بزدلی کا ایک خوف کا انصر شامل ہو جاتا ہے تو انصر شامل ہوا یہی وجہ ہے کہ جس کا دل چاہتا تھا جب چاہتا تھا جیسے آپ نے کہا کہ مہاجروں کو جب چاہو ان کو تو اگر اونچی آواز سے بات کرو تو یہ بھاگ جائے صحیح ہے بالکل ان کو تو سردی بڑی لگتی تھی ان کو تو سردی بڑی لگتی ان کو تو گھر بڑی لگتی ہے تو بالاخر بھارال تبلیغ سے جد و جہد سے محنت سے رات دن کی جد و جہد سے وہی کمزور اور بزدل لوگ جو ہے آج اللہ کے فضل و گرم سے صرف مہاجروں کے لیے نہیں اردو بولنے والوں کے لیے نہیں بلکہ آج ایگزامپل بن گئے ہیں مظلوم پنجابیوں کے لیے مظلوم بلوچوں کے لیے مظلوم پختونوں کے لیے مظلوم کشمیریوں کے لیے مظلوم سندھیوں کے لیے مظلوم سرائکیوں کے لیے حتیٰ کہ مظلوم جنوبی پنجاب کے علاقوں کے لیے ایک سمبل بن چکے ہیں بہادری کا جررت کا ڈٹے رہنے کا ثابت قدم رہنے کا اور پھر ایک بات جو میں پہلے بتا رہا تھا وہ رہ گئی کہ وہ بھی آنا ضروری اس لیے ہے عوام کے سامنے کہ پنجاب میں تو وہ لاشے دکھا کر پنجاب کے معصوم عوام کو اے پی ایم سو سے متنفر کر دیتے تھے الطاف حسین سے لیکن جو حملے کراچی میں ہوتے تھے آبادیوں پہ وہاں لوگ جو مرتے تھے تو میں نے کئی بیان دیئے پنجاب میں بھی جا کے یہ کہا کہ آپ کو وہ لاشے نظر آتی ہیں جو پنجاب آ جاتی ہیں یا وہ لاشے نظر آ جاتی ہیں جو اینڈ ڈبل ایف پی چلی جاتی ہیں لیکن کراچی کے قبرستانوں میں جو ہزاروں لاشے دفن ہو جاتی ہیں وہ ہم کہاں دکھائیں وہ کیسے دکھائیں انہیں دیکھنے والا کوئی نہیں تو میں یہ بتا رہا تھا کہ اٹھاسی کے الیکشن انیس سو اٹھاسی میں ہم نے انتخابات میں شد لیا کامیاب ہوئے تو پہلی دفعہ ہمارا جانا ہوا اسلام آباد اسلام آباد جانا ہوا پھر اس کے بعد نائنٹین نائنٹین میں ہم نے الیکشن میں سلیا پھر نواز شریف صاحب سے اتاعت کیا پھر لاہور جانا ہوا اس طرح پاکستان میں جانا ہوا ہمارا تو جب اٹھاسی میں گئے تو وہاں بہت بڑی داداد میں مختلف زبانیں بولنے والے پنجابی بھی تھے سرائی کی بھی تھے پشتون بھی تھے ہزار وال بھی تھے گلگت کی بھی تھے سکردو کے بھی تھے سندھ کے بھی تھے سارے لوگ کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے یہ غریبوں کو وڈیرے اور جاگرداروں کے برابر میں سینٹ میں اسمبلی میں قومی اسمبلی میں اور اسمبلی میں کیسے بٹھا دیا ہمارے ہاں تو غریب آدمی الیکشن میں حصہ لینے کی سوچ بھی نہیں سکتا پورے ہمارے ہاں پانی نہیں ہے ہمارے ہاں بجلی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ مسئلہ ہے تو میں نے ساتھیوں کا اجلاس کیا سینٹرل گمیٹے کا پھر زونز کا کیا پھر سیکٹرز کا کیا پھر یونٹس کا کیا میں نے ساتھیوں یہ نظام کسی ایک طبقہ آبادی کی محرومیوں مظلومیوں کا نہیں ہے پورا پاکستان غریب مظلوم ہے جس کی تعداد نائنٹی ایٹ پرسنٹ بنتی ہے جو یا پور کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا لور میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے یا میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے رولنگ ایٹ باتشاہت کرنے والی کلاس یہ چند وڈیرے جاگرداروں بڑے بڑے زمینداروں بڑے بڑے سرمایہ داروں چور اچکوں اور بڑے بڑے ایکس ایکس ریٹائرڈ جرنیلوں کے لیے ہیں پاکستان غریبوں کے لیے نہیں ہیں پاکستان تو صرف جو عرب پتی کھرپتی چور اچکہ لٹیرا ملک کی دولت لوٹنے والا ہو پاکستان تو اس کا ہے غریب چوری کرے رشوت لے تو اس کے لیے جیل مبشر بھائی لیکن اگر مبشر بھائی اگر زمینداروں خدا نہ کرے جاگرداروں خدا نہ کرے اور ہنی آپ ساتھ ساتھ بدعائیں بھی دیتے جائیں خدا کیوں نہ کرے بھائی لیکن میں ظالم نہ ہوں جاگردار آنا صرف سوچ ہوتی ہے نہیں جاگردار آنا صرف یہی نہیں ہوتا کہ بڑی جاگیر ہے تو آپ جاگردار ہیں بلکہ جاگردار آنا مزاج کے ساتھ ساتھ جاگردار آنا مائنسٹ بن جاتا ہے منٹیلٹی بن جاتی ہے فیوڈل منٹیلٹی اس سے اللہ بچائے آمین تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں بدعائیں نہیں دے رہا تھا کہ اگر مبشیر وائی جاگردار ہیں بڑے سرمایہ دار ہیں بڑے تو یہ عربوں کھربوں کا قرضہ لے لیں اور کسی بھی صدر کے پاس جائیں یا کسی بھی وزیراعظم کے پاس جائیں اگر دوستی ہے یاری ہو تو معاف کرا لیں تو ان کے لیے عربوں کھربوں کا قرضہ معاف اور ایک پلس والا رشوت لے لے سو روپے ایک کلرس سو روپے رشوت لے لے پچاس روپے لے لے اس کے لیے جیلیں تو غریبے جیلوں کے لیے اب آپ اگر یہ سوال کریں گے کہ امیر بھی تو جیل جاتے ہیں تو امیر کوئی جرم میں جیل نہیں گیا رشوت لینے قرضے معاف کرانے ملکی دولت لوٹنے گیا ہے تو پولٹیکل وکٹمائزیشن پولٹیکل رائیولریز جو پولٹیکل باتیں ہوتی ہیں مطلب آپس پہ دشمنیاں اس کی بنیاد پہ گیا ہے